اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سمجھے کہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل اگنیس پکٹ تو میں اپنے شوز بینے کا آپ کو میں دکھاؤں ہوں میں کون کون سے شوز میں نے لیے تھے یہ جو ہے نا یہ ہے سٹائلوں کی چبل جسے ہم نے باکسے دیکھ لیا مگر بہت اچھی ہے پوکٹ فرن لیتی ٹویل ہنڈرڈ کی تھی پر کمفرٹیبل بہت تھی اور پاؤ میں پہنی نا کلاسی بہت اچھی لگتی ہے اور یہ میں نے لی تھی جولی کلیکشن سے اور یہ میں نے بائی کی تھی اوف میں اس کی کوسٹسی تھی 3500 روپیس اور مجھے یہ نا اوف میں ملی تھی 2200 کی اور وچلا سٹیل سو آئی تھوٹ مائنور اور پہنی نا پاؤں پر پیاری بھی بہت کلاسی ڈیسن اور بلنگی لگتی ہے اور اب باری ہاتھی ہے میری فیورٹ ترین جو ہوتی ہے یہ جانا یہ ہے میں نے نیکس شوز سے بائی کی تھی میں یہاں پر نیکس شوز اور وہاں پر بلکل جو ہے نا مطلب باہر کا دبائی کے ساری جوتیوں ہوتی ہیں بہت پیاری ریزائن ہوتے ہیں اور بہت ہی مطلب یونیک سٹائلز ہوتے ہیں ٹرنڈی یہ بہت پیاری لگتی ہے پاؤں میں پہنی ہیل بھی بہت پیاری ہے سائز بھی اچھا ہے مطلب مدرز کے لیے تو ہیل کا سائز بھی پرفیکٹ ہے بہت اچھی ہے اور کمفیٹیبل بھی بہت ہی جوتی بہت آؤٹ کلاس ہوتی ہے پہنی ہی پاؤں میں اور یہ بھی میں نیکس شوز سے لی تھی بوکس کے شوز کا تھا بٹ یہ چپل بھی میں وہیں سے لی تھی یہ بھی سیم بھی بلنگی بہت ہی پیاری یہ بھی لگی تھی یہ نا مگر میں ابھی تک پہنی ہی نہیں ہے اچھا اب یہ جو ہے نا یہ ٹو وے ہے آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں مطلب اس کو سٹرائب بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو آگے بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقوں سے بہت پیاری لگتی ہے بٹ آئی واس کمفرٹیبل ان فرنٹ تو میں نے اس کو جو ہے نا جو میں نے شوپ پہن کے ٹرائ جو میں نے آگے ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی ہیل بھی کافی اس کی بھی اچھے بلوک ہیل ہے کمفرٹیبل ہے ایزی بہت ایزی جوتی ہے انشاء اللہ طرف پھر کوئی موقع ہوگا تو اب اس کو بھی پہنوں گی اور دوسری طرف رات ہو گی تھی کافی دیر ہو گی تھی تو میں نے کچھ پکایا نہیں تھا تو فٹا فٹ سے میں نے سوچے چلو میں بنا رہتی ہوں افغانی اوملیٹ افغانی اوملیٹ بنا رہتی ہوں بہت ہی ایزی بہت ہی سمپل میکسیم آدھے گھ فٹ میں شے پیاز میں نے چوپ کر لیے تھے چوپ میں اس کے بعد میں نے نے کو ہلکا سا فرائی کر رہتی ہے جب یہ فرائی ہو گئے تو میں نے آلو بھی بریگ بریگ کاتے تھے ، ڈائس کیے تھے ، دو کپ آپ نے لینے پیاز اور ایک کپ تماٹر اور ایک کپ آپ نے لینے این آلو ، ٹھیک ہے یہ آپ کا بیلنس ہونا چاہیے اس کا تو اب نا جب پیاس ہو گئے تو پھر میں نے ساتھ ہی آلو بھی ڈال دیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہی گل جائیں بھر ایک بھر ہی کاٹے ہیں میں نے اسی طرح فرائی کرتے کرتے ہی وہ بھی گل جائیں گے اب جب یہ اس پوزیشن پہ آگئے تھے نا اب یہ دیکھیں گے اچھے سے نا اور ہیں ابھی پانچ سے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو نا کم از کم نا پانچ کمیٹ اور تھوڑے سے اس کو لگیں گے انہیں میں جب یہ ہو جائیں گے نا اس طرح کے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ہم ہمارے سپائسز ٹھیک ہے فٹا فٹ سے ہم اس میں ہمارے سپائسز ڈال دیں گے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چمچ آپ نے ہلاتے رہنا یہ نہ ہو کے نکی سے پیاس لگ جائیں اور پڑے پڑے زیادہ ہی ڈاک ہو جائیں زیادہ ڈاک نہیں کرنے صرف آپ نے پیاسوں کو سلانا ہے اور پیاس ساتھ 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 فرائی پہ جائیں گے سو بھی جائیں گے اور اتنی دیر میں جو ہے ہمارے جو پٹیٹوز ہیں وہ بھی بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ سمپل انڈے پ یہ سپیشل سپیشل لگتے ہیں اس میں تھی جائیں گے ساتھ سمپلسپونن پورے tillے پاکے میں نے پیوری نی کر رہ جائیں گے میں نے پیوری کی جائیں گے اس کے سوٹ میں ڈال دیا ایسپیس سوٹ میں سوٹ میں آیا اور اس میں زیادہ تیز سپائسز نیر دلدیں اس میں آپ نے پیسی وی لال میرچ میں اس میں میں لالوں گی اس میں بھائی داتری میرچ تھوڑی سی ہلکا متھا فیور دینے کے لیے ایک چمچ میں نے وہ ڈالی تھوڑا سا میں نے اس میں سوکھا تنیا ڈالا ہے تھوڑی سی ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی اور اچھا یہ جو تھا میرا سپیشل مسالہ یہاں کا سالہ مسالہ ہے میں نے وہ اس میں تھوڑا سا ڈال تھا بالکل ہاف ٹی سپون میں نے وہ اس میں ڈالا تھا بس ان سپائسز کی علاوہ اس میں اب نہیں اور سپائسز ڈالیں گی جو سپائس ہوتی اس کی بہت کم ہوتی جو باقی سارا فلیور ہوتا ہے اس کی جو ٹوماٹر اور ہری مرچے اس میں ڈالیں گے ان کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے اس کو دو سے تین منٹ میں نے اس کو بھون ہے اس کو بھوننے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم چھوٹے چھوٹی سپیس بنا لیں گے ہمارے جو ہے انڈے اس میں ڈالنے گے ٹھیک ہے انڈے اب اس میں ڈالیں گے ایز ایٹس ٹھیک ہے اس کو میں ایسے پھلا لوں کہ سارا چھ سے تاکہ میں اس کے اوپر انڈے توڑ توڑ کے رکھتی جاؤں اس طرح سے آپ نے اس کے ایپل سا کر لینا ہے انڈے بلکہ ڈالنے سے پہلے آپ نے لینے ہری مرچے ہری مرچوں کو آپ نے ایک باری کاٹ لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ساری بوٹ ڈال لینے ہری مرچے ڈال کے میں نے اس کو تھوڑا دوبارہ سے دے دیا تھا اور پھر اس کو دوبارہ سے پھلا لیا تھا اب باریات یہ انڈے ڈالنے کی میں ایک ایک توڑ کے اس میں سیکشن بنا کر میں انڈے ڈالتے جاؤں گی انڈے آپ سائٹ پر نہ ایک ٹوریمنٹ ڈال کے پہلے چیک کر لینڈا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اس کے اوپر ڈال دیں اب آپ نے اس میں چمچ بلکل نہیں ہی لانا اور آپ نے اس کی نہ بلکل مناسب دم والی فلیم کر کے تو ہم اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ساتھی دھنیا اوپر سے ڈال دیں گے اور سوڑا سا ڈال دیں گے گرم مسالہ اور پھر ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے دھکن اور دم میں اس کو پکنے دیں گے اور تاکہ نا جو ہمارے ایکس دینا وہ سارے اچھے سے پک جائیں اوپر سے بھی اچھا اب اگر آپ کو ہاف رائیڈ ایکس پسند دیں تو آپ اس کو پانس دس من کے بعد اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو فل کک پسند دیں تو آپ اس کو چیک کر لیں اگر زردی اس کی کچھی ہو تو اس کو پانچ کمنٹ اور پڑا رہے نہ دیں ہو جائے گی ہمیں فل ڈال ایکس پسند دیں تو اس لئے میں نے اس کو پندرہ کمنٹ کے لئے رکھا تھا جولے پہ پندرہ کمنٹ کے لئے میں نے اس کو لکھا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں اس پوزیشن پہ جو میرے جو تھے نا ایکس بہت اچھے سے پک چکے تھے اور یہ اویل بھی سارے نکل ہے ہمارا اچھے سے اور آپ اس کی شکل دیکھیں بہت ہی سپیشل دش لگ رہی ہے نا ایسے ہی لگ رہا کہ فٹا فٹ سے ہم نے کچھ بنایا اور یہ جو ہے نا اوٹھینٹک ریسپی ہے افغانی اوملیٹ کی پس میں نے اس میں تھوڑا سارا ریڈ چری فلیکس ایٹ کی ہیں اس طرح میں اس کو پلیٹ میں نکالا اور دیکھیں کتنے ٹیمٹنگ اور کتنا مزے کے لگ رہے ہیں اور اس کو پراتھے بنائے میں نے اس کے ساتھ رات کو تو میں نے روٹیاں بنائی تھی اور سالن جو تھا نا وہ بچ گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کو نا صبح پراتھوں کے ساتھ بنائے اور پراتھوں کے ساتھ تو بہت ہی آؤٹ گلاس لگا بہت ہی مزے دار سو بہت ہی قوٹ ریسپی ہے بہت ہی مزے کیا اور تھوڑی سی سپیشل ہو جاتی ہے مزے کی لگتی ہے کھانے میں دیکھنے میں بہت مزے دار لگتی ہے سو آئی خوبیو لائک در ریسپی اگر آپ چاہیں تو میرے دوسری ویڈیوز کو پر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں پلیز سپورٹ کیجئے گائز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے جو لاس ویڈیو تھی نائٹ ان گلو جو کریم تھی اس کو آپ نے بہت پسند کیا تینکیو سو مچ بٹ پلیز گائے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیجئے ایڈیو رہا پلیز سبسکرائب میرے چینل تیل دن تک کر اللہ حافظ